یہ بٹن دبا کر سبسکرائب کیجئے اور اس گھنٹی کی نشان پر کلک کیجئے ہماری اتنی بھی اہم ویڈیو ہے آپ تلق پہنچ سکے سبسکرائب کرنے کے لئے جزا کرنا روزے کی عالم میں بیوی کے ساتھ کس حد تک جا سکتے ہیں ماں سواء جمعہ کے ہر حد پوری کر سکتے ہیں جمعہ نہ کریں باقی آدمی ملتا ہے بوسان دیتا ہے حد رکھو اس سے کوئی فرق لیکن یہ کرو گے تو انشاءاللہ مسئیبت آئی جائے گی بیوی کمرے میں ہو شہر بیل کھڑا ہو شہر تین دفعہ تلق پہ بلکل ہو گئی صرف باہر نہ کھڑا ہو دوسرے ملک میں بھی بیٹھا ہو تو تلق ہو گئی تو انہیں کو مداد سمجھا ہوئے تلق کو صلاح سن جدہن جدن و حد رہن جدن نکاہ و تلق کو لتا یہ کیا ہے کہ ضروری تھوڑا ہے کہ بیوی سنیں شیز دل حج کو مدینہ ملوزہ سے مکہ مقربہ آنا ہے حج کران اگر ہم کریں تو آپ عمرہ کریں گے احرام نہیں کھولیں گے اسی احرام میں رہیں گے پھر آج کو آمینہ جل جائیں گے عرفات سے جب واپس آئیں گے کنگری ماریں گے قربانی کریں گے پھر سر مڑا کے احرام کھولیں گے احرام کران کا معنی عمرہ اور حج کا احرام ملا کے باندھنا اب آپ نے عمرہ تو کر رہی آنے گا احرام نہیں کھول سکتے گے حج ہی نہیں کیا میری بیوہ بہن ہے اس کے چار بچے بھی ہیں بالحال آپ پر ان کا نفقہ واجب نہیں ہے لیکن آپ کا فرض بنتا ہے آخر آپ کی بہن ہے بہن سے زیادہ قریبی رشتہ کون سے ہوتا ہے وہ ایک بڑا تاریخی واقعہ ہے نا کہ حجاج ابن یوسف نے ایک بستی پہ حملہ کیا تو لوگوں کو قید کر لیا ایک عورت کے خامند کو بھی قید کیا بیٹے کو بھی قید کیا بھائی کو بھی قید کیا وہ تین ہو جائے حجاج کی قید میں آ گئے اور لوگ جانتے تھے کہ حجاج کے بات رحم کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے اس کی لغت میں بھی رحم کا لغت نہیں ہے وہ تو صرف تلوار چلانا جانتا ہے حضرت پہلے دن بغداد میں بھی یہی کہا تھا کہ بغداد والو تمہارا سروں کا فصل پک چکا ہے اللہ نے مجھے کاٹنے کے لئے بھیجا ہے تو بہرحال وہ عورت بھی چاہی روتی پیٹتی ہوئی کسی طرح حجاج بیلی یوسف کے دربار میں پہنچ گئی انہوں نے کہا حجاج مہربانی کرو میرا بیٹا بھی پکڑ دیا بھائی بھی پکڑ دیا خامند بھی پکڑ دیا میں کہاں جاؤں عورت مہربانی کرو حجاج بھی کسی موڈ میں بیٹے ہوئے تھے انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو ان تین میں سے ایک چنلوں میں چھوڑ دیتا اور نے کہا فالن کہا اور نے کہا میں نے بھائی کو چھوڑ دو حجاج بڑا حیران ہوا اور نے کہا کیا کہہ رہی ہو خامند کی بات بھی نہیں کی بیٹے کی بھی نہیں کی بھائی کو چھوڑ دو اور نے کہا حجاج تم سمجدار آدمی ہو کہ اززوج موجودن اگر میرا خامند مر گیا میں اور شادی کر لوں گی خامند تو ملتے ہی ملتے ہیں والولد مولودن اور بچہ بھی میں جن لوں گی جب شادی کروں گی تو لیکن والاخ و مفعودن بھائی میں کہاں سے لے آنگی تو اس لیے بھائی کا تو وقام سب سے اہم ہے اسی لیے حضرت علی سے بھی یہی فرمایا تھا کہ انا انتا اخی وانا خود تو میں بھائی ہوں تو اس لیے بالکل بین کا خرچہ دیا کریں واجب نہ بھی ہو تو اخلاقی دمہ داری تو ہے نا